السلام علیکم دوستو کیسے آپ خریت سے ہیں پچھلی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بکرو کے کمزوری کے علاج میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ کر کے دکھایا تھا تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹریٹمنٹ سے کتنا فرق پڑا ہے تو آپ پتا چلے کہ اس سے ماشاءاللہ کافی فرق پڑتا ہے جانوروں میں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاؤں ماشاءاللہ اس میں ٹکس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ دن پر نٹھائے کچھ بھی نہیں ہے ابھی ایک حالی ان کو وہ جو میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتایا تھا وہ ہی کی ہے ابھی دیکھیں آپ کو کوئی بھی ٹکس کے اندر چلتا ہو نظر نہیں آرہا ہوگی انہا جس طرح پہلے کی ویڈیو میں آپ میری دیکھیں اس میں آپ کو ٹکس ظاہر ہی نظر آ دیکھتا مطلب ویڈیو کے اندر ہی نظر آ دیکھتا اب ماشاءاللہ دیکھیں کوئی ٹکس ہوگی ہے کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ان چھا میں ان کو ایک دو دن میں کرنے کا صاف صفائی کر گئے میں نے جگہ ابھی پوری صاف کر دی ہے پوری جگہ کی صفائی کر پہ اس پر چونہ ہونا ڈال دیا ہے تاکہ جو زمین کے اندر بھی ہونے پیڑے وغیرہ وہ سب ختم ہو جاتا ہے چونے سے چونہ ڈالنے کا مقصد ہی ہے اور کوئی متصل نہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ماشاءاللہ سب ختم ہوگی ہے یہ رکتا نہیں ہے سب میں پورا سا درتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ماشاءاللہ کوئی ٹکس وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئے میں آپ کو قریب سے بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب ختم ہوگی ہے اور اب یہ اتنے سکون سے کھڑے ہیں کہ کوئی ان کو خارش ہو گیا کچھ بھی نہیں ان کو مکھیہ تنگ کریں اب مکھیہ بھی ان سے دور بھاگ دیں پہلے مکھیہ جن پر چپکتی تھی وہ کی چیز نہیں ہے آج کا ویڈیو کی ہاں تک ہی تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو جزا کر دیں